آج دنیا میں ایک سو تیس کروے مسلمان ہیں لیکن حال یہ ہے کہ اتباع سنت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پرسنٹیج ہمارا شاید ایک فیصد بھی نہیں ہوگا میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے اور مغرب کو بھی دیکھا ہے عرب کو بھی دیکھا ہے اور یورپ کو بھی دیکھا ہے ہر جگہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان بڑی بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے اس کا حل جو بیماری آپ کو ہے جس سے آپ مسائب اور عذیت برداشت کرنے پر مجبور ہیں میرے نزیق اس کا علاج آپ کی مٹھی میں ہے آپ کی مٹھی میں ہے اس کی دوا اس کا درما اور وہ آپ سے اتنا ہی دور ہے جتنا آپ کے مو سے آپ کی مٹھی دور ہے کہ جو دوا آپ کے ہاتھوں میں اگر آپ اسے استعمال کر لیں تو آپ کو درد و کرب سے نجات مل جائے گی اسی طرح سے عشق رسول ایک ایسی دوا ہے کہ جو آج ہماری ہر بیماری کا علاج کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتی ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں ہمارے مسائب ہماری مشکلات ہماری تکالیف کا حل خود ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ حل وہ قانون جس وقت نازل ہوا دنیا نے اسی وقت اس کے اوپر عمل کر کے اس کے نتائج کو بھی دیکھ لیا اور اس سے روگردانی کر کے بھی اس کے نتائج کو دیکھ لیا قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ دراصل جنگ اہود کے بعد نازل ہوئی تھی جنگ اہود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان فتح کے بالکل قریب تھے فتح حاصل ہو چکی تھی تقریبا لیکن پھر اچانک اقب سے پیچھے سے کچھ کفار نے حملہ کر دیا مسلمان پیچھے سے غافل ہو چکے تھے وہ آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تو پھر وہ جنگ اس کا جو حال ہوا وہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ نتیجہ جنگ اہود میں کیوں برامد ہوا دراصل قوم کو یہ تجربہ کرا کے بھی دکھا دینا تھا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کی تھی میدان جنگ اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میدان جنگ ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اب تو وہ اور بھی چھوٹی ہو چکی ہے لیکن دور نبوی میں وہاں پہ ایک درہ تھا اس درے کے اوپر آقا علیہ السلام نے چالیس صحابہ کو متعین کر دیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ پہنچے تم یہاں سے نہیں ہٹنا چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہماری ہار ہو تم یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ جو چالیس صحابہ تھے ان میں سے اکثر نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے حضور کا یہ فرمان دوران جنگ کے لیے تھا اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے دیکھو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی چل کے جو ہے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے تو وہ وہاں سے ہٹنے کا ارادہ کرنے لگے لیکن چند صحابہ نے انہیں منع کیا یاد دلایا کہ یاد کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم یہاں سے نہیں ہٹنا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا تھا لیکن یہ تو دوران جنگ کی بات تھی اب تو جنگ ختم ہو چکی اب تو مسلمان فتہ یاب ہو چکے وہ نہیں مانے اور وہاں سے وہ نکل کے میدان جنگ میں آگئے مالِ غریمت جمع کرنے کے لیے لیکن پانس سات صحابہ وہ اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو اقب ہے پچھلا حصہ میدان جنگ میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ خالی ہو چکا ہے وہاں پہ فوج کے کچھ افراد تھے لیکن وہ اب ہٹ چکے ہیں تو ایک بہت لمبا راؤنڈ لیا اور کچھ کفار اور مشکین اب پیچھے گئے وہ پانس سات افراد تھے ان سے مقابلہ ہوا تھوڑی دیر وہ کب تک مقابلہ کرتے ہیں وہ سب کے سب شہید ہو گئے اور پھر کفار نے خالد بن ولید کی قیادت میں مجاہدین اسلام پر اور صحابہ کرام کے اوپر اقب سے حملہ کر دیا اس کے بعد وہ افراد افری مچھی جس کی تفصیلات آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور مسلمان ایک ایسی جنگ جو وہ جیت چکے تھے وہ افراد افری کا شکار ہو گئے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک شہید ہوئے اور اس وقت یعائتِ مبارکہ نازل ہوئی صحابہ دلبرداشتہ ہو گئے تھے کہ ایک جیتو ہی جنگ کا حال یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا میں شخص کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی ممانیت بھی آئی ہے لیکن یہ افراد تفری جو فیلی اور اس کے بعد ان کو غلبہ حاصل ہوا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اس پر صحابہ بڑے دلبرداشتہ تھے اسی وقت آیتِ مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا سُسْتی نہ کرو غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سَرْبُلَنْتُمْ ہی رہوگے اگر تُمْ مُؤْمِنِ کامل ہو سبحان اللہ اور اس طرح سے دور نبوی میں یہ دکھا دیا گیا امت کو کہ اگر امتِ مسلمان رسول کی حکمی کی خلاف فرضی کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور جب حکمی کی تابداری کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایک مختصر سی مدت میں تین بر عاظموں کے تخت و تاج کے مالک بنا دیے جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ فتاح کامیابی کامرانی عزت وقار یہ سب پروردگار عالم کی جانب سے تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے اور صحابہ نے تعلیماتِ رسول پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ نسکہِ کیمیا دنیا میں نازل ہوا یہ قوم ہے اسے گلے لگانے والی یہ قوم ہے اتباعِ سنت کی خوگر اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں قدم قدم پہ کامیابی ان کا قدم قدم پہ کامیابی انہیں حاصل ہو رہی تھی اللہ کی تعاید اللہ کی حمایت انہیں حاصل ہو رہی تھی اور کسی میدان میں بھی وہ ناکام نہیں ہوتے تھے اللہ کی حاصل ہو رہی تھی ناکام 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 اللہ کی حاصل ہو رہی تھی لہیک ہے لہیک ہے موسیقی